دنیا میں موجود ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ تو کوئی ملک ہے نہ کوئی حکومت اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل سے وہاں رہتے ہوں ایک ایسا برعظم جہاں ڈیڑھ کروڑ کلومیٹر تک صرف برف پھیلی ہوئی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انٹارٹکا کی بلے یہاں گرمیوں کا موسم ہو لیکن پورا سال یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 50 ڈگری سیلسیس سے لے کر مائنس 89 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے اس شدید سردی کی وجہ سے اور ساتھ کی ساتھ تین سو کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں یہاں پر زندگی کی امید کو بہت ہی کم بنا دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پورے انٹارٹکا میں اب تک چار سو سے بھی زیادہ لیکس ڈسکورڈ ہو چکے ہیں جو برف کی لیئرز کے نیچے پوشیدہ ہیں یہاں نہ تو کوئی ٹائم فریم موجود ہے اور نہ ہی یہاں کسی مملکت کا قبضہ ہے یہاں تک کہ پورے برعظم میں صرف دو ہی ایٹی ایم مشینز موجود ہیں کافی لوگوں کا خیال ہے کہ اس عجیب و غریب دنیا کے نیچے جو برف ہے وہاں ایک الگ دنیا چھپی ہوئی ہے جہاں پر دوسری کئی مخلوقوں کا راج ہے دو ہزار نو میں ہونے والی تحقیقات میں ریسرچرز کو انٹارٹکا کی برف کے اندر سے ایک ایسی بلی کے فوسلز ملے جو عام بلی سے بلکل مختلف تھے بلکہ یہ انڈے دینے والی بلی تھی جب اس فوسلز پر مزید تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ فوسلز کم سے کم دو کروڑ پچاس لاک سال پہلے کے ہیں پھر سال دوہزار چودہ میں آرکیولوجسٹ کو انٹارٹکا سے انتہائی حیران کر دینے والی پہلی انسانی کھوپنیاں ملی اور حیرانی کی بات اس میں کھوپنیوں کی شکل تھی جو عام کھوپنیوں کے مقابلے میں کافی مختلف تھی یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے سر ضرورت سے زیادہ بھائر نکلے ہوئے تھے سائنگزانوں کا ماننا تھا کہ کھوپنیوں کی یہ عجیب شکل بچپن سے ہی انوکی عادتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے پرانی مصری تہذیبوں میں پائی جاتی تھیں اسی طرح کی کھوپنیاں مصر اور پیرو سے بھی ملی ہیں تب ہی ان کا خیال ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارٹکا میں بھی لوگ بستے تھے اور ان کا کچھ نہ کچھ تعلق قدیم ایجپٹ سیولائزیشن سے بھی تھا گزشتہ پچاس برس کے دوران انٹارٹکا سے دس ہزار سے بھی زیادہ آسمانی پتھروں یعنی میٹرائٹس مل چکے ہیں یہ میٹرائٹ ریل زمین سے مختلف ہوتے ہیں اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ میٹرائٹ سات لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہو سکتے ہیں حقیقتاً میں یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ یہ میٹرائٹ کس ستارے یا سیاروں سے آتے ہیں دو ہزار دو میں انٹارٹکا میں گرنے والا ایک چھوٹا میٹرائٹ جو دو ہزار پندرہ میں ڈسکورٹ کیا گیا سائنس دانوں کے مطابق یہ ممکن ہے کہ یہ مارس سے آیا ہو کیونکہ اس میٹرائٹ کے اندر ایسے بیکٹیریا تھے جو مارس پر بھی پائے گئے ہیں انٹارٹکا میں برف کی گہرائی پانچ کلومیٹر ڈیپ ہے اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے لیکن یہاں سے ملنے والے علمی ثبوتات اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جگہ لاکھوں سال پہلے رہنے کے قابل تھی ہاں انیس سو اسی سے کئی آرکیولوجسٹ کو یہاں سے ایک ایسی قسم کے جانور کے فوسلس ملی ہیں جن میں ڈائنسور، موزاسورس اور پلیشوسورس شامل ہیں ان فوسلس کی لمبائی 36 فٹ تک بتائی جاتی ہے جو تین منزل کی عمارت کے برابر ہیں ہڈیوں کے اس تقریبات میں مزید تحقیق کرنے سے معلوم پڑا کہ یہ کم از کم ستر لاکھ سال پرانے ہیں تب ہی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انٹارٹکا کا موسم ستر لاکھ سال پہلے رہنے کے لائف تھا اس دوران یہ پار برف سے نہیں بلکہ ہریالی سے ڈکے ہوئے ہوں گے 1911 میں تیلر نام کے ایک سائنٹس نے پہلی بار یہاں بلڈ فال کو دریافت کیا کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا رہا کہ حقیقتاً اس گلیشئر کے اندر خون بہرہا ہے لیکن جب موڈرن سائنس نے اس پر تحقیقات کی تو ان کو معلوم ہوا کہ اس گلیشئر کے اندر موجود ایک ڈیم جس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سمندری پانی سے بھی تین گناہ زیادہ نمک ہے جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا ساتھی ساتھ اس پانی میں پانوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے کسی ایک مقام سے یہ پانی گلیشئر سے بھار نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کو آئرن سے مل کر آئرن آکسائٹ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہمیں یہ پانی لال رنگ کا نظر آتا ہے بلڈ فالس گلیشئر کے نیچے ریسرچرز نے ایک اور دلچسپ تحقیقات کی ہیں انہوں نے پانی میں کل ملاکے سترہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کھو جائیں جو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور روشنی کی ضرورت نہیں رکھتے یہ بیکٹیریا ایسے قسم کے ہو سکتے ہیں جو ایسے آسمانی جہانت پر موجود ہو جہاں ہوا اور روشنی موجود نہیں ہوتی لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کیسے آئے یہ راست ابھی تک حل نہیں ہوا ہے انٹارٹیکہ جو پوری طرح برف سے ڈکا ہوا ہے وہاں پانی کی کمی ہونا ایک عام خیال ہے مگر آپ کو حیرت ہوگی یہاں پر دنیا کی سب سے خوشک جگہ بھی موجود ہے جسے ڈرائی ویلی کہتے ہیں یہ ایک ایسی وائد جگہ ہے جہاں پچھلے 20 لاکھ سال سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں اسی وجہ سے یہاں پانی تیزی سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے ڈرائی ویلی کا محول مارس کے محول سے ملتا جلتا ہے اس لیے ناسا نے اپنے وائکنگ روبوٹ کو مارس پر بھیجنے سے پہلے یہاں پر ٹیسٹ کیا تھا انٹارٹیکا میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو 1100 فٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ بھی ملائے اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے کئی ایکسپیرمنٹس کیے گئے لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میش نہ ہو سکا اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی آٹھ فٹ بتائی جاتی ہے جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہیں کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کونسا تھا اور آخر اس دردی پہ آیا کہاں سے تھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو لائک کریں اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی انٹریسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ